اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ دسیس اومیرا یوار ووچنگ اکنالوجی اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں پشاوری چپل کباب کی مزیدار سی ریسپی پشاوری چپل کباب کا ٹیسٹ کسی اور جگہ کے چپل کباب سے بلکل بھی میچ نہیں کرتا یہ پشاوری چپل کباب کی اوثنٹک ریسپی ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا میں شیئر کرنے جاری ہوں ان کے تمام سیکرٹس اور ٹرکس اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیس جلدی سے سکسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے چربی کے ساتھ دیکھیں آپ یہ وائٹ وائٹ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ چربی کے ساتھ کیمہ بنا ہوا ہے اس میں جائے گا ایک کھانے کا چمچ ناردانہ کرش کیا ہوا ایک بڑا کھانے کا چمچ اجوائن اس کو بھی میں نے تھوڑا کرش کر لیا ہے چاہ کی چمچ دھڑا میرج ایک چاہ کی چمچ سرخ میرج دو چاہ کی چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاوٹر ایک چاہ کا چمچ زیرا پاوٹر آدھی چھائی کی چمچ گرہ مسالہ آدھی چھائی کی چمچ کالی میرچ دو میڈیم سائز کے ٹماتر کو چاپ کر لیا ہے بی جن کے نکال دیئے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز کو بھی چاپ کر لیا ہے بہت باریک باریک پانچ چھے سبز مرچیں باریک چاپ کر کے تھوڑا سا سبز دھنیا چاپ کر کے آٹ کیا ایک فل انڈا اور پانچ کھانے کے چمچ جائے گا اس میں آٹا کوئی بھی آٹا جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں بس اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہتھیلی کی مدد سے اچھے طریقے سے مسل مسل کر مکس کرنا ہے جی اب گیمے کو اچھے طریقے سے مسل نہ ہے اس میں سستی نہیں کرنی ورنہ یہ اچھے طریقے سے بائنڈ نہیں ہوگا میں نے تقریباً 6-7 منٹ اس کو اچھے طریقے سے مسل مسل کے مکس کیا ہے ابھی دیکھیں یہ بلکل بائنڈ ہو چکا یہ دیکھیں ٹوٹ نہیں رہا کور کر کے اب میں 30-40 منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی کباب بنانے سے پہلے تھنڈے پانی میں ہاتھوں کو ڈپ کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ ہاتھوں کی گرمائش سے کباب کھلے نہیں دیکھیں کباب کا مسالہ اس طریقے سے اٹھایا تھوڑا سا اس کو گول کر کے پیڑا بنایا اور ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھے اس کو دوسرے ہاتھ سے پریس کر کے اس کو جتنا آپ کو چاہیے اسے حساب سے آپ بنا لیں بہت زیادہ موٹا نہیں ہوگا یہ دیکھیں اوپر سے ایک ٹومیٹو سلائس سیڈ کیا اور پریس کر دیا میڈیم فلیم پہ آئل پری ہیٹ ہوا ہوا ہے اس میں میں اب اس ڈال دوں گی ٹومیٹر والی سائٹ نیچے جائے گی جن پیارے پیارے بچوں کو ڈر لگتا ہے کہ آئل سے ہاتھ نہ جل جائیں ان کے لیے یہ دوسرا طریقہ ہے سیم اسی طریقے سے کباب بنایا ہاتھ پہ ہتھیلی پہ پریس کر کے اور اس کے اوپر اسی طریقے سے ٹاماٹر لگایا اور پریس کر دیا اور پھر ایک سپون کے اوپر آپ نے ٹاماٹر والی سائٹ جو ہے وہ نیچے کر کے اس طریقے سے اس کو ڈال لینا ہے یہ چربی میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اس طریقے سے آپ نے آئل میں ڈالنا ہے ایک سپون کی مدد سے اوپر سے سلائٹ کر کے اس کو آرام سے آئل میں شفٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ میں نے چربی ایڈ کی ہوئی ہے آئل میں پشاوری چپل کباب کا ایک مزیدار سا مقصود ٹیسٹ اس چربی کی وجہ سے بھی آرہا ہوتا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ لو فلم پہ کک ہونے کے بعد میں نے ان کو پلٹ دیا ہے 6 سے 7 منٹ یہ سائٹ بھی کک ہوگی دیکھیں جی بہت ہی مزیدار پشاوری چپل کباب ریڈی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی عالی قسم کی خوشبو آرہی ہے اس خوشبو نے میری بھوک کو ڈبل ٹرپل کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنا پیارا سا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی